نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کی بات اور میں ہوں نقمہ بھارتی ہے وشف ودیالےوں کو لے کر کئی بڑے سوال اٹھتے رہے ہیں دنیا کے سو بہترین وشف ودیالےوں میں ہمارا ایک بھی وشف ودیالے نہیں آتا ہے بلکہ پہلے ایک سو پچاس پہ بھی شامل نہیں ہے اور اس کے بعد اکہ دکہ وشف ودیالےوں کے نام دکھتے ہیں لیکن ان سے جڑے کئی سوال بھی ہیں ہمارے یہاں پر شکشکوں اور چھاتروں کے انپات میں بہت کا انتر ہے ہمارے شود پتروں کی سنکھیا اور گنوطہ کو لے کر بھی سوال اٹھتے رہے ہیں ایڈمیشن کی پرکیا پر بھی لگاتار بات ہو رہی ہے اور ان سب کے بیچ یو جی سی ایک نیا پرستاو لے کر آئی ہے اب سال میں دو بار داخلے ہو سکیں گے یعنی کہ یونیورسٹی ایڈمیشن ہے وہ جولائی میں بھی ہوگا اور اس کے بعد جنوری میں بھی ایک بار پھر موقع ملے گا ایڈمیشن کا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن یعنی یو جی سی نے اس پرستا آپ کو منظوری دی ہے دوہزار چوبیس اور پچیس کے سیشن سے یہ لاغو کیا جائے گا اسے کہا جا رہا ہے کہ چھاتروں کے لیے موقعیں بڑھیں گے گلوبل سٹینڈرڈ کے بنیں گے سنستان یہ یو جی سی کا کہنا ہے کہ سال میں جو دو بار داخلے ہو رہے ہیں اسے یہ فائدے ہوں گے پہلی بار کسی کارنٹ سے چوکنے والوں کو ایک بار پھر سے موقع ملے گا دو بار ایڈمیشن کی پرکریہ انیواریہ نہیں ہے لیکن جب سنستان پوری طرح سے تیار ہوں گے تب ہی دو بار ایڈمیشن ہوگا ویدیشوں کے کئی سنستانوں میں پہلے سے ہی یہ نیم ہے پلیسمنٹ ڈرائیو بھی سال میں دو بار کی جائے گی ہم ہمیشہ جولائے آگسٹ میں ایک سائیکل کا ایڈمیشن ہم کرتے ہیں لیکن پچھلے کمیشن میٹنگ میں ہم اے نینے لیا کہ اب سے انڈیا میں سبھی یونیورسٹیز اور کالیجز دو بار ایڈمیشن کر سکتے ہیں ایک بار جولائے آگسٹ میں اور دوسرا جنوری فیبروری میں اور اس سے ہمارا سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا جو جولائے آگسٹ میں جائن نہیں کر پایا انہوں نے جنوری فیبروری سیشن میں جائن کر سکتے ہیں اور جو پلیسمنٹس ہوتا ہے ہمارا یونیورسٹیز میں کالیجز میں اب دو بار ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے جو یونیورسٹیز کے پاس انفرسٹرکچر ہے، ٹیچنگ ریسورسز ہے جو اچھی طرح سے پلاننگ کر سکتے ہیں وہی یونیورسٹیز اے بیانویل ایڈمیشنز کو شروع کر سکتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا یونیورسٹیز پہ اور جو شکشاوید ہیں وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں یا یونیورسٹیز اس کے اوپر کیا پراتکریہ آپ نے دے رہی ہیں ہم اس چرچہ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ الوز جڑ گئی ہے شکشاوید پروفیسر انیتا رامپال اور ساتھی جڑیں گی پروفیسر سوشمائی آدب جو ہریانہ کیندرے پر شوید دیالے سے ہیں انیتا رامپال جی آپ نے سنا ایم جگدیش کو لیکن جب اس کی گنوطہ بھی بات ہوتی ہے یو جی چی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس سے یونیورسٹی کی سٹانڈرز بڑھیں گے سٹوڈنٹس کو موقع ملے گا یہ سمجھ میں آتا ہے پر اس سے جو یونیورسٹی کی اس کی جو گنوطہ ہے اس میں اضافہ ہو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اسے کس طرح سے یہ ملکن ہو پائے گا دیکھئے ہماری یونیورسٹیز کا آج ملکہ کس حالت میں ہے مجھے لگتا ہے یو جی چی اس سے بلکل نظر انداز کر کے بیٹھی ہوئی ہے دکت یہ ہے تو کھولٹی کہاں سے ہماری اچھی یونیورسٹیز بھی اگر میں دلی یونیورسٹی کی بات کروں تو نہ ہمارے ٹیچرز پریابت ہیں نہ جگے پریابت ہیں ابھی بھی جو کورسز جس طرح سے ایڈمیشنز ہوتے ہیں کیونکہ جب سے ایڈیویو اس کوٹا بھی ہے کافی اچھا ہے سٹوڈنز کو موقع مل رہا ہے پر ہمارے اچھے کالجز میں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لابی میں تین کلاسز الگ الگ چل رہی ہیں تو ہم نے پلاتفارم بنا دیا ہے ہم نے کیا مان رکھا ہے یونیورسٹی کو ایک دکان بنا دیا ہے کہ جب بھی چاہو ایڈمیشن کر لو ایڈمیشن دو دو مہینے تین تین مہینے تک چلتا ہے سمیسٹر شروع ہو جاتا ہے ایڈمیشنز چل رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی گمبھیرتا چاہیے جو یو جی سی کہہ رہی ہے کہ جولائی کے بعد جنوری میں بھی داخلہ ہوگا اس سے نقصان کیا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سٹوڈنٹس کو موقع ملیں گے اگر کسی کارنٹ سے چھوٹ جاتا ہے ایڈمیشن پر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ میں ہی پہلے ہوں کہ ہر کورس کا ہر یونیورسٹی کا ایک شیڈیول ہوتا ہے ایک سارنی بنتی ہے ایک کیلنڈر ہوتا ہے اور اگر ایڈمیشنز آج کے پہلے ایک بار جب ایڈمیشنز ہوتے وہ بھی دو مہینے تین مہینے چلتے رہتے ہیں سٹوڈنٹس جوائن کرتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں کیونکہ لسٹ بنتی جاتی ہے جب تو تب بھی نقصان ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا بھی نقصان ہوتا ہے ٹیچرز کا اور باقی سٹوڈنٹس کا بھی کیونکہ لوگ نائے نائے بیچ میں جوائن کرتے ہیں تو ایک سسٹم چاہیے اگزامز آج کل ہمارے جاکے مائی جون میں ہو رہے جبکہ اگزامز پہلے ختم ہو جاتے ریزارٹ نکلنا چاہیے تو آج بھی پورا ہمارا شیڈیول جو ہوتا تھا ایک یونیورسٹی کا وہ پوری طرح سے گڑھ بڑھ آ گیا ہوا ہے اور اب اس کو بایانول کر دے نا اور ریڈی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وکیشنز کب ہوتی تھی اب جاکے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا ستھر ہو جائے گا ماملہ کووڈ کے بعد اور یہ سب NTA کے دوران CUET یہ سارے جب اندویشنز کے طریقے بدلے گئے تو یونیورسٹی پر بہت بھرا اثر پڑا ہے یونیورسٹی کے چلنے پر اور اچھے سیریس ٹیچرز پر جس طرح وہ ایک خلاس کو تیار کرتے ہیں شروع کے آتے ہی سب سرودنٹس آ جائے تو ایک پورا سمیسٹر ختم ہوتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس میں اب اس کو بایانول کرنے کا تو مطلب تو UGC یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ویدیشوں میں کئی جگہوں پر کئی سنسطانوں میں پہلے سے یہ نیم ہے اور ہمارے اب جو سنسطان ہیں وہ گلوبل سٹینڈر کے بنیں گے مجھے لگتا ہم یہ شب تھوڑا کم استعمال کریں تو ہم زیادہ گمبیر رہیں گے ہمیں ایک مزاک نگلے لگا ہے یہ ہماری بیسٹ یونیورسٹیز میں بھی جس طرح سے حالت جس حالت سے لوگ کورس کر رہا رہے ہیں سیریس ٹیچرز سیریس ٹیچرز جو کر پا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ مزاک ہم بائے بار گلوبل گلوبل کا ایک ان کو رجانہ سا دیتے ہیں کہ دیکھو گلوبل کیا مطلب ہے گلوبل ہم اپنے سٹینٹرز تو بنائیں پھر سوچیں گے اور اگر کوئی ریزیڈنشل پورسز ہے کیمپس ہے جو بہت کھلا ہے بہت جگہ ہے بہت ٹیچرز ہیں سٹورنس وہی پر رہتے ہیں تو وہ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ چاہتے ہیں تو پر باقی اونیورسٹیز میں صرف سٹورنس کو لبھانے کے لیے کہ بھئیہ تمہیں اڈمیشن مل گئی آگے تم جانو اور تمہارے ٹیچرز جانے چاہے اندر کچھ ہو رہا ہے چاہے نہیں ہو رہا ہے ہم ایسا تو نہیں کریں ہم نے آن لائن کے ساتھ پورا مزاق بنا دیا ہے ہائر ایڈوکیشن کو آن لائن ہونا نہیں چاہیے جہاں جہاں سے سٹورنس آتے ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ کلاس روم ملے وہاں پر ڈسکشن ملے یہ صرف پڑھ کے رٹ کے امتحان لینا نہیں ہے وہاں ڈسکشن ہونا ٹیچرز کا ہونا ان کے اسائنمنٹس کا چیک ہونا بہت ضرورت تھے اس کی ہائر ایڈوکیشن میں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں جو ہماری سینچرل یونیورسٹیز ہیں یا جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ہم ان کو بھی اب چوپٹ کرنے میں لگے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے یونیورسٹیز اور چوپٹ ہوں گی کیونکہ ان کے اوپر بوجھ بڑھ جائے گا لیکن یہ بھی ہے لیکن یہ بھی کہہ رہی ہے آپ کو کیا اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کا کہیں کسی وجہ سے ایڈمیشن چوٹا تو اس کو ایک اور موقع ملتا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سنسطان پوری طرح سے تیار ہوں گے تب ہی دو بار ایڈمیشن والا نیم لاغو ہوگا ضروری نہیں ہے یہ انیواریہ نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ پلیسمنٹ رائیو بھی سال میں دو بار ہوگا تو آپ کیا اسے ایک سکاراتمہ قدم کی طور پر دیکھ رہی ہیں کچھ بھی اس میں بلکل نہیں اور سنسطان تیار ہوں گے کون تیار کرتا ہے صرف وائس چانسلر صرف ایڈمیشن تیار کرتا ہے ہمارے اب یہ حالت ہوگئے کہ نہ ٹیچر سے کوئی چرچہ ہوتی ہے نہ جو کورس بناتے ہیں ان میں کچھ کسی طرح کی چرچہ ہوتی ہے ایک آرڈر اوپر سے آتا ہے اور پھر اس کو لاغو کرو کیونکہ منسٹری نے کہہ دیا یا یو جی سی نے کہہ دیا یہ تو ہمارے آج کل شکشہ سنسطانوں کا حال ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے میں کہہ رہی ہوں آج میں جس طرح کا بوجھ بنا ٹیچرز ہی نہیں ہے ٹیچرز کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر کہاں سے سٹوڈنس کا کیسے فائدہ ہوگا ہم سٹوڈنس کو کیونکہ نام کے لیے ان کا ہم اڈمیشن چاہ رہے ہیں کیا ہم نے چھوڑی لیے سوایت تھا سوایت تھا جو ہونے چاہیے ایک یونیورسٹی کی وہ سوایت تھا آم کے لیے پروفیسر سوشمہ یادب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں انیتا رامپال جی ہے کہہ رہی ہیں پروفیسر سوشمہ یادب کہ اسے بوجھ بڑے کا یونیورسٹیز کا اور اس پر کوئی خاص اچھا پرابہ نہیں ہے تو اس کو کرنے کی پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے مقصد جیسے آپ ہریانہ بیشوید دیالے سے آپ جڑ رہی ہیں آپ ہریانہ کیندرے بیشوید دیالے سے اس سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے جو یہ انیشیٹیو جو یہ پہل ابھی کی گئی ہے نمشکار آنیتا جی شکشاوید ہے ہم سے ادھک شکشاوید ہیں پر میں کہوں گی کہ یہ بدیارتھیوں کے لئے بہت اچھا ہے شکشکوں پر اور شکشان سنسطھاؤں پر زور ضرور پڑے گا لیکن آپ ایک بار سوچئے ایک بچہ یادی جولائے اگست کے سمیں جب ایک بار ایڈمیشن پروسس ہوتا ہے پرارمب اسے چوک جاتا ہے کسی بھی کارن سے جیسے ابھی بہت سارے بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں جو مجبوری میں سی او ایٹی میں کوئی بھر نہیں پایا مان لیجے تو سنٹرل یونیورسٹیز کے لئے وہ ایلیجیبل رہتا ہی نہیں ایسے بچوں کو ایک بار پھر افسر ملے گا اور ہم راشتر شکشانیتی بیس بیس کے تحت کام کر رہے ہیں اور ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے اس کو بہت لیبرل بنا رہے ہیں ہر پرکار سے ملٹیپل ایکزٹ ملٹیپل اینٹری کی بات کر رہے ہیں ٹرانس ڈسپلنری ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ایک آیام ہے یدی بچوں کو ایڈمیشن کا دو بار اثر ملے گا تو آپ کہنیے کہ بچوں کو دو بار موقع ملے گا اس لئے یہ اچھا بھی ہے علاقے پروفیسر انیت رامپال کا کہنا ہے کہ اس سے صرف بوجھ پڑے گا اور کوالٹی اور گھٹے گی بہت دھنواد آپ دونوں کا میرے پاس اتنا ہی سمیں ہے اس وقت اس پر چرچہ کرنے کے لیے اور ابھی ہم آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں اوڑسا راج میں جہاں پر اس سمیں شپت گرہن سمارو چل رہا ہے نئے مکہ منتری کا اور اپنے پدبھار سنبھالیں گے یہ لائیو تصویریں آ رہی ہیں اوڑسا سے جہاں پر موہن چرن ماجی کا شپت گرہن سمارو شروع ہو گیا ہے موہن چرن ماجی چیف مینسٹر کی شپت لینے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف مینسٹر پد کی شپت لینے رہے ہیں موہن چرن ماجی اور یہاں پر بڑی تعداد میں اس گرمی میں بھی جنتہ بیٹھی یہاں سٹیج پہ پردھان منتری موڈی موجود ہیں پردھان منتری موڈی نے اس کے پہلے آج روڈ شو بھی کیا ہے اور پردھان منتری یہاں پر اوڑسا کے چیف مینسٹر نئے چیف مینسٹر کی شپت گرہن سمارو میں شامل ہوئے ہیں سریمان نیربا چیتا مانتری میننکر نیجوکتی آدھے سپاٹھکاری واہ نمیت تو موہن اپنکا انواتی کمانا کرو چی موہن پتھا میں اوڑسا راجیا رو اپنکا منتری سری کنک بردھان سنگ دیو مو کنک بردھان سنگ دیو ایشورانکر ناہرے سپت کرو چی جے مو بیدی دوارا پرتشتیت بھارت رو سمریدھان پرتی شردہ او نشتای رکھی بھی بھارت رو سرو بھومت و اخندرتا رکھیا کری بھی اوڑسا راجیا رو اوپنکیا منتری روپے مور کرتوی شدہ او شدہ انتکرن رے نیروا کری بھی ایوام بینہ بھوئے باپکیا پاتر رے بینہ انوراگ با دویش رے سبو پرکار لکنک پرتی سمویدھان او بیدی انسار نیای کری بھی مو کنک بردھان سنگ دیو ایشورانکر ناہرے سپت کرو چی جے جو وشے راجیا رو اپنکیا منتری روپے مور بیچار کو انا جیبو بھی ناہی ناہی سرکار میں بھارات رو ساربا بھوم्यانت و اکھنڈتار رو خیا کری بھی اوڈیش راجیا رو اوپا مکھیا منتری روپے مور کرتوی شدہ او شدہ انتکرن رے نیروا کری بھی ایبون بینہ بھویا با پکیا پاتر بینہ انوراگ با دیوش رے سبو پرکار لکنک پرتی سمویدھان او بیدھی انسار نیای کری بھی مور شریمانتی پربھاتی پریڑا ایشورنک نامرے سپتھ کرو اچھی جے جیوان بیشای راجیا رو اوپا مکھیا منتری روپے مور بیچار کو انا جیبو با موتے جیانتو حبو تاہکو اپری اوپا مکھیا منتری روپے مور کرتیابر سموچیتا نیرواح نیمینتو جیپوری آباسیا خبو تط بھیرن پرتکھ با پرکھیا بھاوی کونو سی بیاکتی با بیاکتی منن کو جنائی بھی ناہی با پرکھوٹ کری بھی ناہی کیابینٹ منتری سی سوریس پجاری مو سریس رویس پجاری اس سورنک نامرے سپت کرو شیجے مو بیدھیتوارا پرتیشتیت بھارت تر سمویدھان پرتی سردھاؤ نیشتہ رکھی بھی بھارت تر سارب بھومت ایبان اخندتا رکھیا کری بھی اوڈیسا راجیا رو منتری روپے مور کرتیابر سردھاؤ ایبانگ سودھو انتر کرو نورے نیر بہا کری بھی تو کیوی سنگ دیو اور پربھاتی پریڈا اوپ مکہ منتری بنے ہیں اور اس کے آج ساتھ ساتھ نئے مکہ منتری نے شپت گرہنڈ کیا ہے موہن چرن ماجی جو بی جے پی کا دیواسی چہرہ ہیں انہوں نے شپت گرہنڈ کیا ہے اور چوبیس سالوں کے بعد اوڈیسا میں ایک نئی سرکار بن رہی ہے اس شپت گرہنڈ سماروں میں پردھان منتری موڈی بھی موجود ہیں انہوں نے شپت گرہنڈ سماروں کے پہلے اوڈیسا میں ایک روڈ شو بھی کیا ہے تو اس سمیے یہ شپت گرہنڈ سماروں چل رہا ہے اور دوسرے منتری جو ہیں منتری منڈل کے وہ شپت لے رہے ہیں اس بریک کے بعد ہم لوٹتے ہیں اور سیدھے لے چلتے ہیں آپ کو اوڈسا کہ راج دھانی بھوگو نیشور جہاں پر مہنچرن ماجی نے چیف منسٹر پد کی شپت لی ہے اور ان کے سشپت گرہنڈ سماروں میں پردھان منتری موڈی بھی موجود ہیں دو اوپ موکے منتری نے بھی اپنے پد کی شپت لی ہے تت بھی نا پرتکککک بھاپرککک بھاوے پونسی بھکتی بھکتی ماننکو جنائی بھی ناہی بھاپرکٹ کری بھی ناہی دکٹر مکیش مہالنگ دکٹر مکیش مہالنگ اس ورنک نامرے سپت کروچی جے مو بیدیدوارا پرتشتیتا بھارتر سمبیدھان پرتی سردھا او نیشتھا رکھی بھی بھارتر ساربب مطم اوخندتا رکھیا کری بھی اوڑیسار اجر ممتری روپے مور کرتبیا سردھا او سدھا انتہ کرنارے نرباح کری بھی ایبان بینا بھایا با پکھا پاترے بینا انراغ او دیو سرے سبو پرکار لکنک پرتی سمبیدھان او بیدھی انسارے نیشتھا کری بھی ڈاکٹر مکیش محالینگ اس سرنک نامرے سپت کروچی جے جیون بیسایا راجر ممتری روپے مور بیچارکو انا جیب با موتے جنات حوا تحاکو اے پاری ممتری روپے مور کرتبیا را سموچیت نرباح نمیتھا جے پاری آوشیا کا حوا تت بھی نا پرچکش با پرکش بھاوی کونسی بیاکتی با بیاکتی مانن کو جنائی بھی ناہی با پرگٹ کری بھی ناہی شری بیبھوٹی بھوشان جنا مو بیبھوٹی بھوشان جنا اس پرنک نامرے سپت کرو چجے مو بیدھوارا پرتشتیت بھارتر سمبیدھان پرتشت سدھا و نشتہ رکھی بھی بھارتر سارب بھومت و اخندت رکھیا کری بھی اوڑشا راجر مانتری روپے مور کرتبیا سدھا و سدھا انت کرنرے نیرواح کری بھی اے بام بینا بھایا با پرکش پاترے بینا انراغ با دیشارے سبو پرکار لوکن کا پرتشت سمبیدھان اور بیدھی انسارے نیای کری بھی مو شری بیبھوٹی بھوشان جنا اس پرنک نامرے سپت کرو چجے جیون بیشا راجر مانتری روپے مور و بیچارو کوناجی با مطے جعانت حیب تاکو اے پاری مانتری روپے مور کرتبیا سموچیت نیرواح نیمیتا جی پاری آبستر کہہ با تت بھینا پرتشت با پرکش بھا بی کونو سی بیاکتی با بیاکتی مانکو جنای بھی ناہی با پرگھٹ کری بھی ناہی ڈاکٹر تشتنا چندرہ محبترہ موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی 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 بنے سکم کانتی کاری مورچہ کے مکیا پریم سنگھ تمانگ جو چاملنگ سرکار میں بھی منتری رہ چکے ہیں لیکن چاملنگ کے پچیس سالوں کے شاسن پر انہیں ختم کیا اور ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد سے اتر پور کی کندرے سے دوری گھٹی ہے سنیں دو ہزار چودہ کے بعد جو پہلا نوتیس کا جو سونس تھا وہ بدل چکا ہے جیسا نوتیس میں جو تھا وہ ہوا قطر آئی سے نہیں ہو رہا چھوٹا چمٹا ہو رہا ہے بھی پہلا جب ہم لوگ میں پہلا چاملنگ ساہب کے ساتھ بھی میں پندر سال کام کیا ہوں ہے جب ہم سینٹر گورمنٹ میں جب کنگریس گورمنٹ تھا وہاں سینٹر گورمنٹ میں جب ہم سینٹر گورمنٹ کا لیڈر سے ملنے کے لیے پندر دین ایک مہنا تک مالا ویڈ کرنا پتا ہے ابھی تو ہم لوگ فتک سے ملتا ہے جائے مل جائے تو ایسا ایک موڈی شرکھار کا موڈی ساہب ایک سوہ جائے پورا ہر نوٹیس کو پورا ایک نوٹیس بھی ایک ہمارا ابھینا ہشہ ہے ایسا سوچ کے کام کے کام کے کارن ابھی ہم لوگ بہت آگے بڑھ سکھا ہے نوٹیس سکیم کی کیا امیدیں ہیں راججے کے لیے کیندر سے دیکھیں سکیم کے نف نرواچت مکہ منتری پریم سنگھ تماغ کے ساتھ یہ پوری بات جیت رات ساڑے دس پجے اور اب آپ کے لیے ایک سوال جس پر آپ اپنی رائے ہمیں qr کوڈ کو سکین کر کے دے سکتے ہیں اور اپنا جواب بھیج سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا آتنگباد پر اور سخت نیتی کی ضرورت ہے تو بس سکین کریے یہ qr کوڈ اور بھیجیے اپنا جواب موسیقی